اسلام علیکم guys welcome back to another youtube video آپ کا بھائی آسد آپ کی ایک دفعہ تبارہ خدمت میں حاضر ہے بہت شکریہ ان لوگوں کا جو میرے چینل کو فالو کرتے ہیں ویڈیو کو ویٹ کرتے ہیں اور مجھ پہ trust کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا عزت دینے کے لیے مجھ سے رابطے بھی ہوتے ہیں کافی سارے ہمارے جو regular viewers ہیں اس چینل کے تو بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا دوسری بات ابھی ایک recent development ہوئی اور recent development یہ تھی کہ ابھی دو دن پہلے بیلس کے appointments کھلے ایک خلبلی مچ گئی سٹوڈنٹس کے messages آنے شروع ہو گئے کہ بھائی کیا سینہ اتنی جلدی کھل گئے جون جو اور جولائے جو تھا وہ book ہو گیا ہمیں کوئی appointments سے ملی تو guys ابھی اگر آپ لوگ میرے چینل کو فالو کر رہے ہو پچھلے دو تین مہینے سے کافی سارے سٹوڈنٹس جو اس سال interested ہیں پڑھنے کے لیے انہوں نے فالو کرنا شروع کیا تو رابطے بھی ہوتے ہیں obviously تو مجھے یہ سننے کو ملتا ہے کہ ایسا بھائی appointments کا مسئلہ ہے یہ ہے وہ ہے تو میں نے ان لوگوں کو بتایا تھا کہ میں میں appointments کھلنا شروع ہوں گے کھل گئے پچھلی ویڈیوز دیکھ لو یقین نہیں آتا پچھلی ویڈیوز دیکھ لو بتایا تھا کہ میں میں کھلیں گے اچھا خیر سب سے بڑا point اور سب سے زیادہ بڑا problem وہ یہی آ رہا ہے کہ بھائی ہم لوگ اگر appointment ابھی لے لیں تو ہماری یہ bank statement کا مسئلہ ہے ہماری bank statement پوری نہیں ہوئی کیونکہ اصل بھائی آپ بتا تیار ہوں کہ چھ مہینے کی bank statement required تو بھائی میں نہیں بول رہا چھ مہینے کی bank statement required ہے bank statement کی جو policy ہے وہ decide ہوئی ہوئی ہے بی ایل ایس کی ویب سائٹ پہ ایٹیلین کانسلیٹ نے issue کیا ہوا ہے لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ ہمیں چھ مہینے کی bank statement required ہے ٹھیک ہے اب اس وقت تک ایک چیز اس میں میں آج تھوڑی سی ایک آپ کو tip ڈونگا تاکہ آپ لوگ سمجھ سکو اس چیز کو کافی understanding آپ کیوں سے clear ہو جائے گی دیکھو ایٹیلی کے اندر جو bank statement کی requirement ہوتی ہے وہ چھ مہینے ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ چھ مہینے نہیں ہوتی وہ 9 months ہوتی ہے ٹھیک ہے اب میں بتاتا ہوں آپ کو کس طریقے سے یہاں دیکھو میری جو باتیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی hard ہوتی ہیں تھوڑی harsh ہوتی ہیں تو گھبرائے نہیں کرو basically میرا مقصد ہو سکتا ہے میرا بیانے بیان کرنے کے جو اندازے بیان ہیں وہ تھوڑا سا harsh ہوتا ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو آپ لوگ گلتی نہ کرو آپ لوگ آگے آپ کا loss آؤ ٹھیک ہے تو اب دیسی باتیں میرے پاس regular questions آتے رہتے ہیں تو تھوڑا سا اکتا جاتا ہوں لیکن point مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کی clear understanding ہو جائے جو آپ لوگ بے وقوف بنتے آ رہے ہو پچھلے سالوں میں وہ اس سال نہ بنو آپ لوگاں نقصان نہ ہو بس میری میری صرف ایک خواہش یہ کہ آپ لوگ نقصان نہ ہو بعد میں سارا time نکل جائے گا تو جیسے ہمیں پتا ہے کہ ابھی bank statement ہماری تین مہینے کی تھی یا چار مہینے کی تھی اس کے بعد ابھی بی لیس کا appointments کھلا تو کوئی گھبرا کیوں رہے ہو ابھی اور appointments کھلیں گے آپ کو کس نے بولا کہ جون اور جولائے کے appointments پورے ہو گئے ہیں وہ صرف کچھ دیر کے لیے وہ بی لیس کے appointments کھلے تھے ایسا نہیں ہے کہ جون جولائے کے پورے appointments بک ہو گئے there are chances likely there are chances کہ ابھی appointments اور کھلیں گے لیکن ہمارا مقصد ہی ہونا چاہیے کہ جب ہم بی لیس کا appointment لیں تو ہماری bank statement lease complete ہو اب جس طرح میں نے بتایا کہ بھائی نو مہینے کی کہانی چلی جاتی تو کس طرح چلی جاتی let me put some roshni on it too دیکھو جب آپ کے پاس 22 لاکھ 26 لاکھ 20 لاکھ جو بھی statement آپ جو بھی amount آپ نے رکھی ہوئے میں اس کے اندر نہیں جاؤں جو بھی آپ نے ایک x amount آپ maintain کرتے آ رہے ہو ٹھیک ہے اور اس تک جب آپ نے file جمع کر رہے for example ہم ایک example کتنوں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہم june میں جا رہے ہیں june کی ہمیں تاریخ ملی 15 ٹھیک ہے 15 june کو ہماری file submission کی ہمیں date ملی ہے تو جب ہم file june میں جمع کروانے جا رہے ہیں اور جب ہم bank statement submit کر رہے ہیں تو ہماری last six کی اس سے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے آپ اپنی bank کی branch جاؤ گے اور وہاں سے ان کو بولو گے کہ بھائی مجھے last six months کی bank statement دے دو ٹھیک ہے اب last six months تک آپ کا وہ floating balance جو ہے اس کا average average amount 20 یا 25 لاکھ رپے ہونا چاہیے اگر وہ نہیں بن رہا تو delay کر دو بھائی تھوڑا سا delay کر دو at least visa reject تو نہیں ہو کر آگے اگر ہم اس چیز کو سمجھنا ہے ہمیں کہ ایک x amount ہمیں required ہے چھ مہینے کے average balance کے اوپر ٹھیک ہے جب ہمارا average balance چھ مہینے کے لئے پورا ہو رہا ہے تو ہی ہمیں file submit کرانی چاہیے clear ہے اور اگر ہمارا چھ مہینے پورے نہیں ہو رہے تو ہمیں تھوڑا سا delay کرنا چاہیے ٹھیک ہے اب delay کرنا ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں نے process late start کیا آپ لوگوں کا admission late آیا آپ لوگوں کو اگر january february میں بتا دیا اگر italy کا process آپ نے کرنا تھا تو اصولاً آپ نے january میں admission apply کرنے سے ہی bank statement بنانا شروع کر دینی تھی جو آپ نے میری اگر previous ویڈیو سنی ہو اس میں میں بولتا رہا گاتا رہا non serious attitude ان لوگوں کا جس نے اس چیز کو lightly لیا سب نے نہیں لیا آپ لوگوں نے کچھ لوگوں نے seriously بھی لیا آپ کو نہیں بول رہا ٹھیک ہے آپ کو نہیں بول رہا ان لوگوں کو بولنا جو نئے ہیں probably اس channel پہ ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ بھائی ہمیں january سے bank statement maintain کرنا شروع کرنے ہیں ٹھیک ہے اب کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنا process late کرنا ہے اچھا کب تک late کر سکتے ہیں کیا possibilities ہو سکتی ہیں دیکھو اگر آپ اپنے file submission late کراؤگے تو آپ اس چیز پہ آپ اس چیز پہ آپ کو یہ تحمل ہونا چاہیے تحمل کے ساتھ اس چیز کو reset کر لو that you need to be here by 15th December ٹھیک ہے آپ زیادہ زیادہ کتنا late کر سکتے 15th December تک کوشش یہ کرنی ہے آپ نے یہاں پہ ہو اب ظاہر سی بات ہے session start ہو رہا ہے September میں تو جو اب پچھلے دو سالوں سے ایک سالوں سے جن کو process نہیں پتا تو میں یہ چیز explain کر دیتا ہوں کہ September میں جب آپ کا session start ہوتا ہے تو آپ اپنی university کو email کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی میرا تو file submission کے لیے گیا ہو ہے لیکن مجھے online registration دے دیں مجھے online پڑھنے کی اجازت دے دیں اچھا یہ میں کیوں بول رہا ہوں اس کی میں میں بتاتا دیکھو جب آپ لوگ کی file visa submission کی آپ نے جمع کروا دیئے ٹھیک ہے اور آپ لوگ wait کر رہے ہو تو September گزر گیا ٹھیک ہے تو آپ نے online session ضرور لے ہے اچھا کچھ لوگوں نے جانوری سے بھی اپنا session جو پورا process ہے وہ start کیا ہو ہے لیکن at this point of time university is taking time these days ٹھیک ہے کیونکہ وہ چاہ رہے کہ ہم proper scrutinize کریں cases کو اور ہر کسی کو چلنا باڑھ گئے ٹھیک ہے they need selective students see which become ہے ٹھیک ہے you need to apply in the right courses تو اگر آپ کا process late ہو رہا ہے آپ نے apply کر دیا these days universities are taking up to 60 to 70 days to respond to your queries 70 days ہمارے پاس 70 دن ابھی ایک admission secure ہوا اور وہ 70 دن کے بعد admission secure ہوا تو گھمرانہ نہیں ہے پریشان نہیں ہو نا اگر process کرتا اب کرتا کیا کہ september میں جب آپ نے file submit کر آیا تو جب decision نہیں آیا تو آپ نے university کو email کرنی ہے بھئی session ہو رہا ہے start مجھے online register کر دو session میں online classes لینا چاہer رہا ہوں پھر ہوتا گیا ہے کہ university جو آپ کا course ہوتا ہے جو آپ کی میں file جمع ہوتی ہے ویزا officer پوچھتا کہ session start ہو گیا کیا کرنا ہے اس کا چاہی ہر case میں ہوتا کچھ cases میں ہوتا ہے اب آپ کی ویزا officer یا consulate general ہے اس کو report جاتی کہ یہ online session میں online session لے رہے کے نہیں لے رہا تو کچھ students ایسا ہم نے fee for registration وغیرہ بھی آپ admissions information charges بھی پی کرنے پڑتا ہے تو اگر آپ serious ہوگے ان کو یہ لگتا ہے اگر آپ serious ہوگے تو آپ پیسے پی کروگے اگر آپ پیسے پی نہیں کر رہے تو ان کو لگتا ہے کہ he is not serious ٹھیک ہے یہاں پہ this is how it works if پیسے دیں ٹھیک یہ ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن online session آپ انہیں لازمی لینا یہ بات لکھ اگر visa process آپ کا late ہو رہا ہے آپ انہ session میں انروle کر لینا this is how your case even in forward ھو تھوڑا تھوڑا س points بڑھتے ٹھیک اگر کسی نہیں بڑھتے ہر کوئی اس کو verify نہیں کرتا ہر case verify نہیں ہوتا but دینا chances کہ وہ ہو سکتا ہے I'm just telling you to reduce possibilities of getting your visas rejected ٹھیک ہے ایک چیز چیز تو بالکل نہیں غبرا appointments ابھی کھلنا شروع ہیں ابھی party شروع ہو ہے ابھی game بہت لمبی چل چھوٹی ہیں یہاں پہ کام نہیں ہوتا یہاں پہ آفزز میں لوگ نہیں آتے بھلکہ پورے August میں کام نہیں ہوتا یہ بھی بات سنھو کراچی consulate italian embassy اس کے اندر بھی کام اس level پہ نہیں ہوگا جس کا آپ expector تو ماشاءاللہ سے بڑی بدست ہے ہماری consulate ٹھیک ہے تو غمرانہ نہیں پریشان نہیں ہو نا ٹھیک ہے ابھی appointments کھلے ابھی اور بھی کھلیں گے بھائی تو اتنا panic نہیں کرو bank statement پہ focus کرو please admission secure ہو گئی visa لینے کے لیے bank statement plays a vital role دوستو please اور جیسی ہی ابھی scholarship کی calls کھل نہیں تو scholarship apply کرنا مت چھونا ٹھیک ہے تو guys بہت شکریہ آپ کا video دیکھنے کے لیے اور ملتے ہیں انشاءاللہ next video میں اپنا خیر رکھئے گا چاو